لہور میں درندگی کی انتہا ہو گئی لہوری گیٹ بھی نو سالہ آئیشہ کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا ننہی آئیشہ کی والدہ عمرہ سے واپس آ رہی ہے والدہ کو قتل کی اطلافی دی گئی ہے مقتولہ کی خالہ اور مامو زیر حراست وزیراعلا کا نوٹیز آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی کراچی کی ملیر موڈل کالونی میں ڈکیتی مضامت پر فائرنگ تین افراد زخمی ڈکیتی مضامت پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی زخمیوں میں احسن مزر اور جمیل کے ناموں سے شناخت ادھر گلشن اکبال سے دو سٹریٹ ٹرمینلز گرفتار کر لیے گئے کراچی پولیس کا گھٹکا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف علاقوں سے باعث گھٹکا فروش گرفتار کاروائیاں کورنگی انڈسٹریل ایلیا مومن آباد یوسف پلازا سرجانی ٹاؤن اور گارڈن میں کی گئیں بھاری مقدار میں گھٹکا چھالیا اور گھٹکا بنانے کا سامان قبضے بھی لیا گیا مقدمات درج کراچی والوں کے لیے تھوڑا اور انتظار سی این جی اسٹیشن مزید بارہ گھنٹے کے لیے بند صبح آٹھ بجے کے بجائے رات آٹھ بجے کھلیں گے فیصلہ کم پریشر کی برہ سے کیا گیا چیئرمین سی این جی اسوسییشن کا کہنا ہے وزیر پیٹرولیوم کی یقین دہانی کے باوجود گیس کی بندش قابل افسوس ہے کمپنی سے کمیشن لی اور گھر میں چھپا دی نیپکار راولپنڈی میں چھاپا ایک گھر سے ایک کرو اٹھاسی لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت رقم اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروگرام کے عالی عہددار کے گھر سے ملی آئی پی ای میں منپسند کمپنیوں کو عدویات کا ٹھیکہ دینے کا الزام ہے جالی اکاؤنٹ سے عربوں کی منی لانڈرنگ کی گئی سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں جی آئی ٹی کے رپورٹ مکمل ذرائع کے مطابق اومنی گروپ کے فائدے کے لیے سندھ حکومت نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا عربوں مالیت کی شگر ملز کوڑیوں کے بھاو بیچی انور مچید اور ایجی مچید مرکزی ملتم قرار آصف زرداری فریال تالکورٹی مرکزی ملتموں میں شامل ہو سکتے ہیں زرداری کی گرفتاری پر احتجاز ہوگا ملک گیر احتجازی تحریک چلائی جائے گی تحریک کی قیادر سنم بھوٹوں کو سوپنے کی تجویز مشاورتی اجلاس میں تحریک ادم اعتماد کی تجویز بھی سامنے آ گئی ادھر سعید غنی کا کہنا ہے آصف زرداری نے کچھ نہیں چھپایا کچھ لوگوں نے تو بچے تک چھپا رکھے ہیں نواز شریف آز پھر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے احتساب عدالت کے متوقع فیصلے اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی رابطہ عوام مہمہ اپوزیشن جماعتوں سے روابط پر تباطلہ خیال ہوگا ساد رفیقے پروڈکشن آرڈر اور جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی میڈیکل بورڈ نے شہباز شریف کا فوری طور پر مزید طبی معاینہ کرنے کا سفارش لے دی نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کی تشخیص کے لیے آکٹری ٹائڈ سکین کی بھی سفارش ضروری ٹیسٹوں کے ساتھ ایم آر آئی بھی تشخیص امریکی نمائندہ خصوصی ظلم قلیل ذات کا دورہ پاکستان آرمی چیف سے ملاقات علاقائی سلامتی اور افکان مفاہمتی عمل پر بات چیت قلیل ذات نے افکان امن عمل میں پاکستان کابشوں کو سراحا جنرل کامر جاوید باتوا نے کہا افکان امن پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے خطے میں دیر پا امن استحکام کے لیے کابشیں جاری رکھیں گے وزیر اعظم امران خان نے کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا آٹھ نکاتی ایجنڈے میں ملک کی معاقی سیاسی اور خارجہ سطح کی صورتحال پر غور ہوگا ادھر پاکستان کا عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر سمیت اہم پولیسیوں کو بہت سر انداز سے اجاگر کرنے کا فیصلہ وزارت خارجہ نے ستائیس اور اٹھائیس دسمبر کو سفرہ کانفرنس بلالی نپرا عوام پر بچھلی گرانے کو تیار بچھلی ایک روپیہ ستائیس پیسیفی یونٹ مہگی کرنے کی منصوری دے دی دس کاؤس کے لیے ایک روپیہ ستائیس پیسیفی یونٹ کا یکسان ٹیرف رکھا جائے گا سارفین پر دو سو چھبیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا نپرا نی نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ حکومت کو ارسال کر دیا ہندو کی کشمیریوں پر ضرم دھارے کے لیے ایک اور گھنونی جال مقبوض کشمیر میں آج سے صدارتی راج ادھر ایڈنبرہ میں تحریک کشمیر کا سکارٹس پارلیمنٹ کے سامنے شدید احتجاج مظاہری نے بھارت مخالف بائنرز اٹھا رکھے تھے مقبوض کشمیر میں قتل و قارت بند کرنے کا مطالبہ لندن میں مشتبہ ڈران کی رنوے کے قریب پرواز گیٹ وارک ائرپورٹ بند فلائٹ آپریشن روک دیا گیا مسافر پریشان انتظامین نے فلائٹس کا روح دوسرے ائرپورٹس کی طرف مر دیا ائرپورٹ اور اطراف میں ریڈ الٹ جاری پولس کا ہیلیکاپٹر کی مدد سے ائرپورٹ کی اطراف کی نگرانی جاری ہنرمند افراد کے لیے برطانیہ اب دور نہیں برطانوی وزر داخلہ ساجد جاوید نے بعد اس برگزٹ امیگریشن پالسی کا وائٹ پیپر جاری کر دیا کہتے ہیں نئے امیگریشن سسٹم میں ہنرمندی کو قومیت پر فوقیت دی جائے گی کاروباری افراد دنیا بھر سے ہنرمند افراد کو برطانیہ لاسکیں گے سالانہ ورک ویزے کے اجراقی مخصوص حد ختم کرنے کی سفارش کی جائے گی پی ایش ڈی طلبہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید ایک سال قیام کر سکیں گے محفوظ، لگاتار اور مناصم حجرت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مہاجرین کے عالمی معاہدے کی باقائطہ منظوری دیتی امریکی حکومت کی جانب سے معاہدے کی مخالفت کی گئی تھی معاہدے کے حق میں ایک سو بابن اور مخالفت میں پانچ ممالک نے بور دیئے معاہدے کا مقصد غیر قانونی حجرت کو روکنا اور تارکیت وطن کو تحفتز دینا ہے امریکہ ترکی کو پیٹریارٹ میزائل فروخت کرے گا معاہدے کے تحت امریکہ ترکی کو تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے میزائل بیچے گا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ پیٹریارٹ میزائل سسٹم سے ترکی کا دفاع مزید مضبوط ہوگا کانگرس کو ترکی سے معاہدے کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا امریکی عدالت میں عراقی شہریوں کے قتل عام کے مقدمے کی سمات ڈسٹرک کورٹ میں فیڈرل جیوری نے نیکولیس لیٹن کو مجرم قرار دے دیا نیکولیس لیٹن بدنامی زمامہ امریکی کانٹریکٹر کمپنی بلیک وارٹر سے منسلک تھا سنگدل مجرم مقدمے کی سمات کے دوران کمرہ عدالت میں مسکرات آ رہا امریکی فیڈرل ریزرب کی جانب سے شرائے منافع میں اضافے کا اعلان شرائے منافع دو اشاریہ دو پانچ سے بڑھ کر دو اشاریہ پانچ سفر کر دی گئی فیڈرل ریزرب حکام کا کہنا ہے کہ اگلے سال شرائے منافع میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں رواسال کے دوران شرائے منافع میں چوٹی بار اضافہ کیا گیا شرائے منافع میں اضافے کے ساتھ امریکی سٹاک مارکٹ نے مندی کا رچھان ڈاؤچول انڈسٹریل کے دن اپتدا میں چار سو اکتالیس پوائنٹ رہی دن کے احتدام پر کم ہو کر پانچ سو تیرہ پوائنٹ تک پہنچ گئی سابق امریکی صدر باراک اوباما سینٹا کلاوز بن گئے اوباما سینٹا کلاوز کا روپ بھار کر واشنگٹن کی ایج چنڈرن اسپتال پہنچے مریض بچوں میں ایک ٹرسمس کے تہائف تقسیم کیے باراک اوباما کو اپنی درمیان پا کر بچے خوشی سے جھوٹھے